محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ٹائمینگ کو بڑھانے کے لیے زبردست پاورفل نسخہ دینے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے وہ افراد ہمارے وہ بھائی جو ٹائمینگ کو لے کر کے پریشان ہیں مالی جی بچپن میں بہت زیادہ ہست میتون کیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ غلطیوں کا بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہے دکت کیا آتی ہے پریشانی کیا آتی ہے دیکھئے گا کسی کو شادی سے پہلے تو کسی کو شادی کے بعد جس سے کہ نسے کمزور ہو جاتی ہیں اور منی بلکل پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے اور ٹائمینگ بلکل زیرو کی طرف آ جاتی ہے جس سے کہ بیوی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے اگر آپ ہمبستری کے لیے گئے اور جیسے ہمبستری کرنا شروع کیے فوراں ہی انزال ہو گیا تو اب یہ آپ کی نظریں چھوک جائیں گی اور جو آپ کی بیوی یہ وہ آپ پر غصہ کرے گی نرازگی کا اظہار ہوگا کہ کیا یہ ہو گیا آپ کو کیوں ہے کمزوری تو پھر یہاں پر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی اگر آپ کو بھی صورت انزال کا مرض لگا ہوا ہے تو پھر یہ نسخہ بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے سمجھے کیونکہ بیوی کا حق ادا کرنا بھی یہ ضروری ہے سمجھے تو اب آئیے گا یہاں پر نسخہ آپ اسکین پر دیکھیں اور انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سب میں بتا ہوا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ موسلی سفید لے لیں دس گرام اور اس کے بعد میں موسلی سیاہ یہ بھی آپ دس گرام لے لیں پھر اس کے بعد سالم مصری دس گرام سبز الائچی کے دانے دس گرام لے لیں کشتہ صدف تین گرام مغزے کونچ دس گرام مگہ دس گرام گوند ببول دس گرام باہمن سفید سالب پنجا باہمن سرخ گوند کتیرہ لاج ونتی کمرکس سنگاڑا سمندر سوک ستاور جلویتری اور تال مکھانا تودری سفید اسگند تودری سرخ دارچینی اجوائن خوراسانی اکرکرا ایرانی اور جائفل موچرس سروالی مال کنگنی لونگ یہ جتنی بھی نام میں نے لیے ہیں یہ سب آپ دس دس گرام ان کو لے لینا ہے پھر اس کے بعد میں چھلکہ سبگول ڈیڑھ سو گرام کشتہ چاندی تین گرام زافران چھ گرام کشتہ بیزہ مرگ سمجھے کشتہ بیزہ مرگ یہ آپ لے لیں دس گرام کشتہ کلعی تین گرام کشتہ مرجان تین گرام کوزہ مصری دو سو پچاس گرام لیکن جو سوگر کے مریض ہیں وہ اس میں کوزہ مصری نہ ڈالیں اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اجزہ کو اچھی طریقے سے آپ کوٹ پیس کر کے اس کا باریک صفوف بنا لیں سمجھے اس کا صفوف بنا لیجیگا اور جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو کسی شیشے کے جار میں کر کے آپ رکھ دیں اب اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدھا چمہ صبح شام دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کرنا ہے اس سے آپ کی پہلی بات منی اکتم گون کی طرح گاڑی ہو جائے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب منی گاڑی ہو جاتی ہے تو ٹائمنگ بھی اوپر جاتی ہے اور جب اس کو اگر آپ سرات انزال کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ علاج لینا پڑے گا آپ یہ نسخہ میں آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ اس نسخے کو بنوانا چاہتے ہیں تو کسی ماہر قابل حکیم صاحب سے بنوالے یا یہ نسخہ اگر کوئی کونٹیکٹ نمبر نیچے دے رکھا ہے